اے ایمان بالو جو تم نے وعدے کی ہیں ان وعدوں کو پورا کر سب نے کہا قالو بلا شہیدنا ہم سب اس بات کی شہادت دیتے ہیں گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے رب ہیں ایک وعدہ ہے انسان کا اپنے رب کے ساتھ اپنے خالق کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین وَلَا عَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصلاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى عَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد فَعَوْضُ بِاللَّهِ سَمِعِلْ عَلِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَاقَلْتُمْ الْأَرَزِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلِ صدق اللہ العدیب اللہ حمت صلی علی محمد وعلى علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى علی محمد انکا حمید مجید اللہ حم بارک علم محمد وعلى علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى علی محمد انکا حمید مجید وَبِشَحْلِ صَدْرِ وَاسِرِ لِي عَمْرِ وَحَلُ الْعُبْدَةَ مِّنْ لِسَانِ يَفْقَ وَقَوْلِ مہتم ناظرین کرام بذرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایوالذین آمنوا مالکم اذا کیل لکم انفرو فی سبیر اللہ اے ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم ساکلتو من الارض تم زمین پر بوجھ بن جاتے ہو ارازی تم مل حیات الدنیا من الاخرہ کیا تم راضی ہو گئے ہو دنیا کی زندگی پر یعنی تم نے ترجیح دے لی ہے آخرت پر دنیا کو فما مطاو الحیات الدنیا فیر آخرت اللہ قلید اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا جو ساد و سامان ہے یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے پھر آگے اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے اللہ تنفرو یعذبکم عذابا علیمہ کہ اگر تم نہیں نکلے اللہ تنفرو یعذبکم عذابا علیمہ ہم تمہیں دردناک عذاب دیں گے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ایک دوسری قوم سے بدل دیں گے تمہیں یعنی تمہیں ہٹا دیں گے تمہیں تمہارے جگہ ایک دوسری قوم لے آئیں گے وَلَا تَذُرُّهُ شَيَّا اور تم اللہ تعالی کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے یعنی اس میں نقصان بھی تمہارا ہی ہے اگر تم وَلَا تَذُرُّهُ شَيَّا اِلَّا تَنْفِرُو يَعْذِبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَذُرُّهُ شَيَّا اب آپ یہ دیکھیں یہ بڑے ان میں اللہ تعالی نے بڑے واضح انداز میں بیان کر دیا کہ ہم سب کو اللہ کا جو دین اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے اس دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو فارق کرنا ہوگا دیکھیں اللہ تعالی نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے ناظری تو دنیا کے اندر ہمارے اوپر کوئی ذمہ داریاں لگائی ہیں اور ان ذمہ داریوں کو ہم نے پورا کرنا ہے یہ ہماری رسپانسیبلیٹیز ہیں ہماری ڈیوٹیز ہیں ان کو تو ہم نے پورا کرنا ہے اور وہ کیا ہیں سب سے پہلے دیکھیں ایک انسان وہ بیٹا ہے تو بیٹا ہونے کے ایسے سے اس کی جو ذمہ داریاں اس نے پوری کرنی ہے یہ میں آپ کو خاندانی طور پر بتا رہا ہوں کہ ایک فیملی اور ایک خاندان کے اندر اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں پھر وہ شوہر بنتا ہے تو شوہر ہیں انہی کی ایسے سے اس نے ابنی بیوی کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے اور بہن بھائی ہیں تو ان کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے چھوٹے بھائی ہیں ان کی بڑے بھائی ہیں ان کی اسی طریقے سے والدین کی بچوں کی یہ ساری ہماری کیا ہیں ڈیوٹیز ہیں ذمہ داریز ہیں اس کو ہم نے پورا کرنا ہے یہ تو ایک انفرادی حیثیت میں ہے نا ہر شخص اس ذمہ داری کو سمجھتا ہے اس ڈیوٹی کو سمجھتا ہے اس کو سمجھنا بھی چاہیے اور اس سے ہٹ کر اب آپ تجارت کرتے ہیں آپ ملازمت کرتے ہیں آپ کھیتی باری کرتے ہیں دیکھیں ہیں پروفیشن کیا ہوں گے یا تو آپ تجارت کریں گے کہ بھئی آپ کوئی مال خریدیں گے اور اس کو بیچیں گے خرید و فروغ تجارت کس کو کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں مختلف چیزوں کی تجارت ہوتی ہے تو تجارت کریں گے آپ دوسرا یہ ہے یا تو آپ ملازمت کریں گے ملازمت کیا ہے کہ آپ کسی کے پاس ملازم ہوتے ہیں اس کے پاس کام کرتے ہیں اور آپ کو وہ کام کی ارجت دیتا ہے اور تیسری چیز کیا ہے کہ آپ کھیتی باڑی کریں گے آپ زراعت کے شعبے میں سے منسلک ہوں گے تو یہ تین تو پروفیشن ہو گئے یہ تو انسان جو روزی کماتا ہے وہ کیسے کما سکتا ہے تجارت کر کے کماتا ہے اسی طریقے سے ملازمت کر کے کماتا ہے اسی طریقے سے وہ زراعت کے شعبے سے منسلک ہوتا ہے کھیتی باڑی کر کے اور پھر چوتہ ایک ہے کہ انسان شکار کرتا ہے مچلی کا شکار کرے گا اور مچلی پکڑے گا کچھ اس کو اپنے استعمال میں لائے گا کچھ مچلی کو کچھ کو بدلی کر دے گا کوئی اور چیز اس کے بدلے میں لے گا یا اس کو بیج دے گا اسی طریقے سے لوگ جو ہے جنگلوں میں جاتے ہیں ہرنز کا شکار کرتے ہیں اب مختلف قسم کی شعبے ہیں اور یہ اس میں آپ کی ذمہ داری ہیں آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے تجارت کرنی ہے تو اس میں ایمانداری دیانتداری کے ساتھ کرنی ہے سچائی کے ساتھ کرنی ہے ملازمت کرنی ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو سچائی کو ایمانداری کو دیانتداری کو استعمال کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ جو کام کریں گے آپ کو اس کے اندر محنت کرنی ہے اور سچائی کو اور دیانتداری کو اپنے ساتھ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ اگر ایک آدمی جو ہے حلال روزی کمارا ہے تو یہ اس کا کہ حلال روزی کمانا تمام جو فرائض ہیں ان کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے تو یہ تو انسان کے پروفیشنز ہوتے ہیں معاش ہوتی نا معاش کیسی کون سے یعنی اپنی لیے اس نے راستہ منتخب کرنا ہے اپنی روزی کمانے کے لیے ٹھیک ہے اب یہ اس کی ایک رسپانسیبلیٹی ایک ذمہ داری ہے تیسری ہے ناظرین کہ بحیثیت عبد ہونے کے بحیثیت مخلوق ہونے کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو وجود عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے وَإِذَا خَضَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِيمِ ذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ أَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم کی ارواح سے یہ مطالبہ کیا تھا ان سے وعدہ کیا تھا کہ تم جب دنیا کے اندر جاؤگے تو کس کو اپنا رب مانوگے اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ تو سب نے کہا قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا ہم سب اس بات کی شہادت دیتے ہیں گوائی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں تو ایک وعدہ ہے انسان کا اپنے رب کے ساتھ اپنے خالق کے ساتھ اے ایمان والوں جو تم نے وعدے کی ہیں ان وعدوں کو پورا کرو تو لہذا اب ایک عبد اور معبود کا تعلق ہے اچھا اب عبد اور معبود کے تعلق کے اندر سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ تم اپنے معبود کو پہچانو اور اپنے معبود حقیقی کا شکریہ دا کرو اور اس کا شکرانہ کیا ہے کہ اس کی عبادت کرو اس کی پرستش کرو اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہو اس لئے تو فرمایا ہے کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب جو ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو لہذا کیونکہ سجدہ جو ہے وہ انتہائی تضرروں کی آجزی کی علامت ہے جب کسی کو ظلیل کرنا ہوتا ہے تو اس کو پہشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جاتا ہے موں کے بل لٹایا جاتا ہے گھسیٹا جاتا ہے تو وہ زلت کی انتہائی یعنی لیول ہوتا ہے انتہائی لیول اور آجزی اور عبدیت کا انتہائی لیول کیا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شخص بڑا محبوب ہے کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے میری ذات کو پہچانا تو ایک جو ہمارا رشتہ ہے اللہ کے ساتھ دیکھیں آج ہم سارے رشتے پورے کرنے کے لئے تیار ہیں ہم کہتے ہیں ہم بہترین بیٹا ہوں ہم بہترین بھائی ہوں ہم بہترین بیوی ہوں بہترین شہر بہترین والد والدہ بہترین دوست ہوں چاچے ہوں مامو ہوں ساری ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے رشتے اچھے ہوں ہم ہر ایک کے ساتھ ہمارا اخلاق کے حوالے سے بہترین رویہ ہو اور ہم اچھے تاجر ہوں ہم اچھے نیبرز ہوں ایک اچھے شہری ہوں یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں لیکن اگر ہم اپنے رب کے فرما بردار نہیں ہیں دیکھیں آج جو لبرل سیکولر طبقہ ہے جو ایتیسٹ ہیں ان سے کیا جھگڑا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اچھے نیبرز بنیں آپ اچھے شہری بنیں آپ قانون کی پابندی کریں آپ یہ کریں وہ کریں انسانیت کی خدمت کریں سب کچھ کریں لیکن جب بات آتی ہے کہ اپنے رب کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے جو آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ یائیون ناسو بھدو ربکم اللذی خلقکم اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جس نے ہمیں وجود عطا کیا ہے اس کے ساتھ آپ کی لائلٹی نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کی وفداری نہیں ہے وہاں پہ آکے وہ کہتے ہیں نہیں وہ ضرورت نہیں ہے وہ آپ مذہب کے معاملے کے اندر اللہ کے عرفان اور اللہ کی پہچان کے حوالے سے پھر وہاں پہ ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے وہ پھر اس کی ذات کا ہی انکار کر دیتے ہیں